سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر آنٹھ رکنی لارجر بینچ کی سمات چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ججز سے متعلق بینچ کا فیصلہ چیف جسٹس کرتا ہے مقدمے پر فریقین کی سنجیدہ بحث کی توقع ہے لارجر بینچ کو بہترین معافنت فراہم کرنی ہوگی چیف جسٹس عمر اطابندیاء نے کہا کہ پاکستان میں اپنی نویت کا یہ پہلا قانون ہے یہ قانون ریاست کے تیسرے ستون کے باہرے میں ہے ججز کے جاری کردہ حکم پر عمل درامت سب پر لازم ہے کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس آنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جب تک ریفرنس سمات کے لیے مقرر نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں دوران سمات پاکستان بار کی فل کورٹ بنانے اور جسٹس مظاہر نقمی کو بینچ سے الگ کرنے کی استعدادہ مسترد کر دی گئی چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس پندرہ ججز ہیں بینچ میں جو بیٹھے ہیں وہ سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں سیاست نے عدالتی کارروائی کو علودہ کر دیا ہے سیاستی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں بات ازان شیف جسٹس نے سمات ملتبی کرتے ہوئے کہا کہ ہم درخواستوں پر آئندہ سمات آٹھ مائی کو کریں گے عدالت نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا سپریم کورٹ نے ایک آئمہ کامیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے